اس چیز کا ایک چمچ ایک گلاس پانی میں حل کر کے کسی بھی پودے میں ڈالیں گے تو آپ کے بیمار اور سوکے ہوئے پودے اس میجک پلانٹ سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کے پودوں کی گروتھ رکی ہوئی ہے پودوں کی گروتھ نہیں ہو رہی نہ ان پر سبزیاں آ رہی ہیں اور نہ تو ان پر پھل آ رہی ہیں اور نہ آئیں پھول اور ان پودوں کی ایسا ایسا خوبصورتی ختم ہو رہی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے پودوں کے لیے ایک ایسا میجک پلانٹس لایا ہوں جس کو اگر آپ کسی بھی پودے پر اپلائی کریں گے تو آپ کو ان پودوں سے اچھے پھل پھول اور سبزیاں بھی ملتی رہیں گی اور ان پودوں کی گروتھ بھی بڑی تیزی سے ہوتی رہے گی کیونکہ دوستو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو گرمی پودوں پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے اس لیے چلتے چلتے پودوں کی گروتھ رک جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ انہیں اچھے فرٹی لیزر کریں اچھے کھات دیں اور اچھے اچھے پاورفل فارمولے بنا کر ہم اپنے پودوں میں ڈالیں تاکہ ہمارے پودوں کی گرمیوں میں بھی گروتھ چل سکے اگر ہم ابھی سے پودوں کی کیر نہیں کریں گے تو آگے جا کر ہمیں پودے اچھے ریزالٹ نہیں ملیں گے جب گروتھ کا وقت ہوگا اس لیے ہم اس وقت بھی اپنے پودوں کو فرٹی لیزر کریں تو دوستو پودوں سے اچھا بینیفیٹ حاصل کرنے کے لیے جو چیز میں استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کارن فلور یعنی مکائی کا آٹا یہ آپ کو بزار سے بہت ہی حسانی کے ساتھ مل جائے گی کریانا سٹور والوں سے اور اس کا ریٹ بھی بہت سستہ ہوتا ہے اس مکائی کے آٹے میں کیلشم پوٹاشن میگنیشم فاس فورس اور بھی بہت سے ان کے اندر میں الیمنٹس اور منزل موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پودوں میں بہت فیدہ دیتے ہیں یہ مکائی کا آٹا ہم انسان بھی استعمال کرتے ہیں اس کو جانور کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس مکائی کے آٹے کے پودوں میں بھی بہت فیدے ہیں یہ مکائی کا آٹا پودوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور مٹی کے اندر پی اچ لیول بھی ٹھیک کرتا ہے اور پودے کی جڑوں کو تیزی سے گروت کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے ہی پودے کی جڑیں مٹی میں زیادہ پھیلتی ہیں اوپر سے پودا بھی بڑی تیزی سے گروت کرنے شروع کر دیتا ہے اس پر نئی ٹینیاں بھی آتے ہیں نئی پتے بھی آتے ہیں اور نئی کلیاں بھی آتی ہیں جس سے پودا آپ کا پھول پھل اور سبزیوں سے بھار جاتا ہے اور اس کالر فلور یعنی مکعی کے آٹے کی سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مکعی کے آٹے کو مٹی میں استعمال کرتے ہیں تو مٹی کبھی بھی آپ کی ساخت نہیں ہوگی یہ مکعی کا آٹا مٹی کو نرم کر دیتا ہے جس کے بعد پودے کی گروت بھی اچھی ہوتی جاتی ہے تو یہ دوستو اس کو پودو میں استعمال کرتے ہیں دوستو اس مکعی کے آٹے کا پودو میں استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کو کرنا کے حقوق ایک گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے اس پانی کی گلاس کے اندر آپ نے ایک چمچ کارن فلور کا ڈال دینا ہے یعنی مکعی کے آٹے کا ایک چمچ آپ نے اس گلاس کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح حل کر لینا ہے جب مکعی کا آٹا اچھی طرح پانی میں حل ہو جائے تو آپ نے وہ پانی گملے کے اندر ڈال دینا ہے جیسے میں ڈال رہا ہوں اگر آپ کے گملے کے اندر مٹی سخت ہے تو پہلے آپ نے اس کی کوڈی کر لینی ہے تاکہ جیسے ہی آپ مکعی کا آٹا گملے کے اندر ڈالیں وہ سیدھا جڑوں کی طرف جائے اوپر ہی اوپر نہ سوک جائے مکعی کے آٹے کا پودے کی جڑوں تک جانا ضروری ہے کیونکہ جڑوں سے ہی پودے کو طاقت ملتی ہے اس لئے آپ جو بھی فرٹیلیز کریں اس فرٹیلیز کا پودے کی جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے اس طرح آپ نے دوستو مکعی کے آٹا اپنے پودوں میں استعمال کرنا ہے یہ مکعی کا آٹا دس یا پندرہ دن کے بعد دوبارہ اپنے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس مکعی کے آٹے کا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں بلکہ یہ پودوں کو فیدہ دیتا ہے اور یہ مکعی کا آٹا آپ کسی بھی پودے پر استعمال کر سکتے ہیں چاہے سبزی والے ہیں پھول والے ہیں یا پھل والے پودے اور ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس خوبصورت پتوں والے پودے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے اپنے پودوں سے بہت اچھا ریزالٹ ملنے والا ہے اگر آپ اس میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے بھی سستہ اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے آپ بھی اپنے پودوں میں ایک بار مکائی کا آٹا ضرور استعمال کریں پودے آپ کے کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے یہ مکائی کا آٹا آپ سمر سیزن میں بھی پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور ونٹر سیزن میں بھی پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بزار سے پیسا ہوا مکائی کا آٹا نہیں میڑ رہا تو آپ ثابت مکائی لے لیں اس کو آپ پیس لیں اور پودوں میں استعمال کرتے رہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں کیونکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں